بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے تو آج ہم بہت ہی مزیدار دینر ریسی پی بنا رہے ہیں ایسے آپ دینر میں بھی کھا سکتے ہیں اور ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ ہم گندم کے آٹے سے اور آلوپس کے ساتھ بنائیں گے چلیں اب بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تین کپ میں نے گندم کٹا دیا ہے ناروپس سے ہم روٹی بنتے ہیں اگر ہوئیں وہ والا اس کے اندر تھوڑا سا زیڑا ڈالیں گے تھوڑا سا نمک مکس کر دیں گے اب اس میں پانی ڈال کے ہم اس کی ڈوٹ تیار کر لیں گے جیسے ہم مٹا گونتے ہیں ویسے آٹے کو میں نے گوند لیا ہے اب اس کو ڈاکے پانچ چی منٹ کے لیے رکھ دیں گے آٹے کا رکھے ہوئے پانچ چی منٹ ہو گئے ہیں اب اس کا چھوٹ چھوٹے ہم پیڑے بنائیں گے چھوٹ چھوٹے بنانے ہیں اب اس کی روٹی بنا لیں گے اتنی اتنی ہم نے روٹیاں بنا لینے ہیں روٹی جتنی موٹی یہ روٹیاں ہم نے بنا لینے ہیں ساری چھوٹ چھوٹی اب ہم اس کے لیے فیلنگ کیار کر لیں گے اس کے لیے دو مینے بڑے سائز کے علوی ہیں اس کو قدو کش کر کے اچھے سے دھو لیا ہے دو تین پانی اور اس کو جانو کے اندر ڈال کے رکھ دیا تھا جب اس کا سارا پانی اچھے سے ڈرائی ہو گیا ہے پھر اس کو ہاتھ سے ایسے دبا کے میں نے پانی نکال کے اس کو رکھ لیا ہے اس کے ساتھ کچھ روٹیاں ڈالیں گے ایک میڈیم ساز کا پیال اس کو چاپ کر دیا تھوڑی سی بند کو بھی اس کو چاپ کر دیا ہے شملا میرچ چاپ کی ہوئی پدینہ ایک موٹھی کے قریب تین سب میرچ اس کو بھی چاپ کیا ہوا ایک ریڈ میرچ اس کو بھی چاپ کیا ہوا یہ ڈال دیں گے اب اس کے اندر سپائسی ڈال دیں گے ہاپ تین سپون کٹی ہوا لال میرچ ہاپ تین سپون دھنیاں کٹا ہوا نمک ہاپ تین سپون سے تھوڑا زیادہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں ہاپ تین سپون پیسی ہوا لال میرچ ہاپ تین سپون کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ چاپ مسالہ ہاپ تین سپون سپائسی آپ اپنی مرچی کے مطابق کم جا زیادہ کر سکتے ہیں ایک چمچ لیسن ادرہ کا پیسٹ ایک لیمن مٹیریل ہمارا میکس ہو گیا اب ہم نے جو روٹیاں بنائی ہیں وہ ایک ایک کٹھائیں گے ایسے رکھیں گے اس کے اوپر ہم کیچپ لگائیں گے یہ اس کے اوپر میں نے کیچپ لگا دیا ہے اب اس کے اوپر ہم کیچپ لگائیں گے اب اس کے اوپر دوسری روٹی رکھیں گے اس کو تھوڑا سی ایسے دبا دی اب اس کے اوپر بھی کیچپ لگائیں گے اور پھر مٹیریل رکھیں گے ایک اور روٹیس کے اوپر رکھیں گے اب اس کے کناروں کو ایسے بند کر دیں اور اس کو ہر سے ہاتھ سے ہلکا سیسے دبا دیں یہ ہماری روٹی تیار ہو گئی ہے ایسے ہی اب ہم ساری روٹیاں تیار کر دیں یہ دیکھ ہم نے ساری روٹیاں ریڈی کر لی ہیں اس کو ہاتھوں سے میں نے ایسے کر لیا ہے اس لئے اس پر نشان سے بن گئے ہیں اب یہ میں نے سٹیمر والی جالی لی ہے اس کو ہرکا سائل کے ساتھ ہم گریز کر دیں گے یہ میں نے گریز کر لیا ہے اب ایک ایک ہم اٹھائیں گے یہ روٹیاں اس کے اندر رکھ دیں گے یہ میں نے سٹیمر کے اندر رکھ دیا ہے اب گڑاہی کے اندر میں نے پانی ڈال لائے اور اس کے اندر سٹیمر کو رکھ دیں گے اور اوپر سے ڈک دیں گے اس کو دس منٹ کے لیے رکھیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے سا سٹیمر ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں گے گرم ہے ذرا احتیاط سے اس کو نکال لیں گے اب اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں گے یہ اس کو دس پندرہ منٹ ہو گئے ہیں رکھے ہوئے یہ تھنڈے ہو گئے ہیں اب اس کو اٹھائیں گے تو یہ آسانی سے اٹھائیں گے کیونکہ اس کے اوپر ہم نے اویل لگا دیا ہے گرم گرم آپ نہ اٹھائیں تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں پھر آپ اس کو اٹھائیں اب اس کو ہم کاٹ لیں گے اس کے دو دو پیس کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست سے کٹ گئے ہیں ایسے ہی اب ہم سارے کٹ لیں گے اس کی میں نے کٹنگ کر لیا اب جہے میں نے تین چار ٹیبل سپون گندم کٹا لیا اس میں تھوڑا سا نمک اور ہاف تی سپون کے قریب چلی فلیکس ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا پانی ڈال کے اس کی پتلی سی ہم نے لئی تیار کر دینا ہے یہ رکھیں اسے پتلی سی اب ایک اٹھائیں گے اس کو اس کے اندر ڈپ کریں گے اور فرائی کریں گے یہ اوئل میں نے چولے پہ رکھ دیا اب اس کے اندر ہوں فرائی کریں گے بسم اللہ اور دنوں سیٹوں سے گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ گولڈن سا کلر آگیا ہے اب ہم اس کو نکار دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ گولڈن سا کلر آگیا ہے ماشاءاللہ زبردست ہمارے ریڈی ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہماری دینر ریسپی بلکل ریڈی ہوئی ہے آپ اسے دینر میں کھائیں جا ناشتے میں بنائیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی مزے کے بنائیں یہ دیکھیں ہر چیز اندرتا کوکوی ہوئی اور بہت ہی ٹیسٹی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کرنا مجھے مجھے آپ کو جو میری ریسپی بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ